اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چیپٹر ٹو کا تھرڈ لیکچر سٹڈی کریں گے جس کا ٹائٹل ہے کرسٹلائزیشن یہ ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہم ایک سیچوریٹڈ سولوشن کو تھنڈا کرتے ہیں ہارڈ سیچوریٹڈ سولوشن کافی گرم حالت میں ہوتا ہے جب اس کو تھنڈا کرتے ہیں تو اس میں جو ایکسس اماؤنٹ آپ سلیوٹ ہوتی ہے زیادہ مقدار جو سلیوٹ کی ہوتی ہے وہ اس سے جدہ ہو جاتی ہے یہ ایمل کرسلائزیشن کے لئے ایکچولی یہ پروسس اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی سلیوٹ سولوشن کے اندر لو ٹیمپریچر پہ کم سلوبل ہو اور ہائی ٹیمپریچر پہ اس کی زیادہ کونٹیٹی حل ہو تو ہائی ٹیمپریچر پہ ہم اس کی بہت ساری کونٹیٹی اس کے اندر سلوبل کر لیتے ہیں اور جب اس کو تھنڈا کریں گے تو پھر اس کی فلٹریشن کریں گے اور فلٹریشن کرنے کے بعد جب اس کو فلٹریشن کرنے سے ایمپریٹیز یہاں رہ جائیں گے اور جب اس کو تھنڈا کریں گے یہاں پہ سلیوٹ بھی آ گیا سولومنٹ بھی آ گیا پورا سلوشن نیچے ایمپریٹیز اوپر جب اس کو تھنڈا کریں گے تو کریسٹلز یہاں پہ رہ جائیں گے جدا ہو جائیں گے باٹم میں بیٹھ جائیں گے باقی سولمنٹ جدا ہو جائے گا پھر اس کو دوبارہ فلٹریشن کریں گے تو اس طریقے سے ہم اس کو جدا کر لیتے ہیں کرسلائیزیشن کا پروسس کیوں کیا جاتا ہے تاکہ کروڈ پرادکٹ سے امپیوریٹیز کو دور کیا جا سکے ایکسرسائیز میں کوئیسن بھی ہے ایکزیم میں بھی اکثر آتا رہتا ہے کہ what is the need of کرسلائیزیشن جواب اس کا سمپل سا یہ ہے کہ جب بھی ہم لیب کے اندر یعنی لیبارٹری کے اندر کوئی کمپاؤنڈ پریپیئر کرتے ہیں اسپیشلی آرگینک کمپاؤنڈ تو اس میں ایک یا ایک سے زیادہ امپیوریٹیز پائی جاتی ہیں امپیوریٹیز سے اس کو پاک کرنے کے لیے صاف کرنے کے لیے ہم کرسلائیزیشن کا عمل کرتے ہیں پینسپل اس کا کیا ہے کہ ہم ایک ہارٹ سیچوریٹڈ سلوشن بنائیں گے اس کی فلٹریشن کریں گے امپیوریٹیز یہاں رہ جائیں گے یہ سلوشن یہاں آئے گا پھر اس کو تھنڈا کریں گے یہاں کرسلز بن جائیں گے اس کو دوبارہ ہم فلٹریشن کریں گے اور اوپر جو ریزیڈیو ہوگا یہاں پہ سولیڈ پارٹیکل کے اوپر رہ جائیں گے ان کو دوبارہ ہم یہاں سے جدا کر کے ڈرائی کر لیں گے یہ عمل کہلاتا ہے کرسلائیزیشن ایکچولی اس کی بنیاد ہے اس کا پینسپل جو اصول ہے وہ ہے solute must be less soluble in a solvent at low temperature and more soluble in that solvent at high temperature when heart saturated solution of a solute of a saturated solution is cooled then crystals are separate out that is the principle یعنی سلوبیلیٹی جو ہے کسی سلیوٹ کی سولمنٹ کے اندر وہ ٹیمپریچر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ٹیمپریچر بڑھانے سے بڑھتی ہے اور کم کرنے پہ اس کی سلوبیلیٹی کم ہوتی ہے کم کرنے پہ کم مقدار تو اس کی سلوبل رہے گی اور جو زیادہ مقدار ہوگی جو پہلے سلوبل تھی وہ اب کم مقدار تو حال ہوئی بکیہ مقدار اس کی باٹم میں کرسٹلز کی شکل میں بیٹھ جائے گی لہٰذا اس کی بنیاد اور اس کا جو اصول بنا وہ ٹیمپریچر کا ڈیفرنس جو ہے وہ سلوبیلیٹی کے ڈیفرنس کا باعث بنتا ہے سٹیپس آف کسیلائزیشن اس میں پہلا سٹیپ ہے کہ ایک مناسب سولونٹ کا انتخاب سولونٹ ایسا ہونا چاہیے جو کم ٹیمپریچر پہ روم ٹیمپریچر پہ سلیوٹ کی کم مقدار اور ہائی ٹیمپریچر پہ ہیٹ کرنے پہ سلیوٹ کی زیادہ مقدار اپنے اندر حل کر سکے سولونٹ سلیوٹ کے ساتھ کیمیکل رییکشن نہ کرے بلکہ اس کو صرف اپنے اندر حل کر لیں یعنی اس کے اندر فیزیکل کونڈیکٹ ہو کیمیکل رییکشن اس کے ساتھ نہ ہو اپنے اندر حل نہیں ہونی چاہیے تاکہ جب پہلی فیلٹریشن کریں گے تو اپنے اندر حل کر سکے جدا ہو جائیں گے اور سلیوٹ اور سالونٹ دونوں نیچے چلے جائیں گے مدر لیکر میں انکولنگ ایٹ شوڈ ڈیپوزٹ ویل فارمڈ کرسٹلز اف پیور سبسٹانس ٹھنڈا کرنے پہ یہ پیور سبسٹانس کی جو ویل فارمڈ کرسٹل ہے اچھی خاصی مقدار جو ہے کرسٹلز کی اور اچھی شکل میں ان کو یہ جدا کرے اور ان کو سیپریٹ کرے شوڈ بھی انیکسپینسیب سولونٹ مہنگا بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ایک ہزار اوپے کا سلیوٹ جو ہے ہم اس کو پیوری فائی کر رہے ہوں اور دس ہزار کا سولونٹ اس پہ خرچ کر دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ سولونٹ سستہ ہونا چاہیے شوڈ بھی سیف ٹو یوز اینڈ ایزیلی ریموویبل اس کا استعمال سیف ہونا چاہیے اور آسانی سے انڈ پہ سلیوٹ کو سولونٹ سے جدا بھی ہم کر سکیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ویپرز جو ہیں وہ نقصان پہنچائیں جیسا کہ پیریڈین وغیرہ یا بینزین وغیرہ جو کہ کارسینوجینک ہیں کینسر کاز کرتی ہیں اور ادھر بھی بہت سارے مسائل پیدا کر سکتی ہیں پیریڈین وغیرہ تو اس طریقے سے ایسا سولونٹ نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا مجبوراً استعمال کرنا پڑے تو پھر اس کے لیے پریکاشنری ویئیرز کی جاتی ہیں احتیاطی تدابیر پہلے سے کرنا پڑتی ہیں تو اگر سولونٹ انفلیمیبل ہو یعنی اس کو آگ لگ سکتی ہو دیفنیٹلی سولیوٹ کو اس کے اندر ڈال کے ہم نے ہیٹ تو کرنا ہے کہ ہائی ٹیمپریچر پہ زیادہ مقدار حل کر لے تو ڈیریکٹ اگر اس کے نیچے آگ جلائیں گے تو اس کو تو آگ پکڑ لے گی جیسے پیٹرول بغیرہ یا سپریٹ بغیرہ تو ایسی حالت میں ہمیں احتیاط کیا کرنا ہوگی اس صورت میں ہم وارٹر بات ہیوز کریں گے ایک ڈب ہوتا ہے جس کے سائٹ پہ سوچ لگاتے ہیں اور وہ صرف پانی کو گرم کرتا ہے اور اس ہیٹڈ وارٹر کے اندر ہم بیکر کو رکھتے ہیں اور بیکر کے اندر سولمنٹ اور پھر اس کے اندر سلیوت ڈالتے ہیں اس طریقے سے اس کو آگ نہیں پکڑتی چند ایسی سولمنٹ جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں کرسلائزیشن میں یہ وارٹر ہے ریکٹیفائیڈ سپیرٹ یعنی پچانویں فیصد اس میں الکوہل ہے ایتھائیل الکوہل اور پانچ فیصد اس کے اندر پانی ہے ایرسلیوت الکوہل یعنی سو فیصد اس میں ایتھائیل الکوہل ہے ڈائی ایتھائیل ایتھر ایسیٹون کلورو فارم کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ اسٹک ایسٹ پیٹرولیم ایتھر یہ پینٹین اور ہیکزین کا مکسچر ہے ان کو بالعموم طور پر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک سولمنٹ جو ہے یہ کرسلائزیشن کے لیے ان خصوصیات کا حامل نہیں ہوتا پھر ہم دو سولمنٹ کو مکس کر لیتے ہیں اس دو سولمنٹ جو مکسٹ فارم میں ان خصوصیات کے حامل ہو جائیں وہ سولوشن بائنری سولوشن کہلاتا ہے بائی دو کو کہتے ہیں دو سولمنٹ کا ملا ہوا سولوشن جو کرسلائزیشن کے لیے سوٹیبل ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فلان سلیوت کے لیے ان سولمنٹ میں سے کون سا سولمنٹ بیسٹ ہے تو اس کا پتا چلتا ہے ہیٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے ہیٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ کیا ہے مثلا ہم نے پانی لے لیا لو ٹیمپریچر پہ پانی لیا اور اس کے اندر سلیوت ڈالا تو وہ حل ہی نہیں ہوا تو تھوڑی سی مقدار بھی اس کی حل نہیں ہوئی اور ہائی ٹیمپریچر پہ بھی حل نہیں ہوا تو یہ فضول ہے پھر ہم اور سولمنٹ لیں گے جیسے ریکٹیفائیڈ سپیریٹ ہے لو ٹیمپریچر پہ اس کی مقدار حل ہو گئی جتنی مقدار ڈالی ساری حل ہو گئی تو یہ بھی بیسٹ نہیں ہے کہ اور سولمنٹ لیں گے جیسے ابسلیوت الکول لے لیا فار ایکزمپل لو ٹیمپریچر پہ تھوڑی سی مقدار سلیوت کی حل ہو گئی اور جون ٹیمپریچر بڑھایا زیادی مقدار حل ہوتی گئی تو وہ بہتر ہے تو اس طریقے سے یکے بعد دیگرے ہم پرائی کرتے جائیں گے تو ون بائی ون تو جو ان خصوصیات کا حامل ہوگا تو اس کو ہم پک کر لیں گے تو یہ کیس ٹو کیس غور کرنے سے اس کا پتہ چلتا ہے یہ اچھے فیچر اچھے سولمنٹ کے فیچرز کیا ہیں اس کی پراپرٹیز خوبیاں کیا ہیں یہ شارٹ کوئیسٹر میں اکثر پوچھا جاتا ہے اور چند ایسے سولمنٹ کے نام لکھیں جو اکثر و بیشتر کیسیلائزیشن میں یوز ہوتے ہیں جیسا کہ یہ ہیں یہ بھی اکثر کوئیسٹن ایکزیمز کے اندر پوچھا جاتا ہے پہلا سٹیپ تھا اس میں چائسر سولمنٹ دوسرا ہے اس میں سیچوریٹڈ سولوشن سولمنٹ لیا یہ سلیوٹ لیا دونوں کو ایڈ کیا یعنی سلیوٹ اس کے اندر پوٹ کیا ایکول ٹو سولوشن تو اتنا سلیوٹ سولمنٹ میں ڈالیں گے کہ یہ مزید اس کی مقدار سلیوٹ کی ڈالیں تو وہ حل نہ ہو میکسیمم کونٹیٹی جب اس میں حل ہو جائے گی جو حل ہو سکتی ہے تو ایسا سولوشن سیچوریٹڈ سولوشن کہلائے گا یعنی سیر شدہ سلوشن اگر سلیوٹ اتنا ڈالا ہے کہ مزید سلیوٹ بھی حل ہو سکتا ہے تو یہ سیچوریٹڈ نہیں بلکہ انسیچوریٹڈ غیر سیر شدہ سلوشن کہلائے گا ہمیں سیچوریٹڈ سلوشن چاہیے اور وہ بھی ہائی ٹیمپریچر پہ ہائی ٹیمپریچر پہ میکسیمم کونٹیٹی سولوینٹ کے اندر سلیوٹ کی جو حل ہو سکتی ہے وہ کر لیں فیلٹریشن پھر ہم یہاں پہ سلوشن کو ڈالیں گے تو سلیوٹ اور سالوینٹ دونوں نیچے آ جائیں گے اور اس کے اندر جو انسلوبل ایمپیوریٹیز تھیں وہ یہاں پہ رہ جائیں گے چوتھا پوائنٹ ہے اس پہ کولنگ اب جو ہمیں مدر لیکر مل گیا یعنی جو نیچے سلوشن مل گیا یعنی نیچے والا فارم مدر لیکر کہلاتا ہے جو اوپر چیزیں رہ جائیں گی وہ ریزیڈیو تو جو مدر لیکر ہے اس کو ہم کول کریں گے کول کرنے کے تین طریقے ہیں یا سلو کول کریں یعنی روم ٹیمپریچر پہ رکھ لیں کہ آہستہ ایسا ٹنڈا ہوتا رہے یا اس کو فاسٹ کولنگ کریں یعنی اس کو برف کے اندر یا فریزر کے اندر رکھ لیں تیسرا طریقہ ہے موڈریٹ کولنگ نہ بہت جلدی نہ بہت لیر فاسٹ کولنگ سے کریسٹلز نہیں بنتے کیونکہ جو سلیوٹ پارٹیکل سلوشن کے اندر ہوتے ہیں وہ فوراں سے نیچے بیٹھتے ہیں اور ان کو اپنی پراپر جگہ پہ آنے کا وقت نہیں ملتا جہاں بھی ان کو مثلا جلدی جلدی انہوں نے اکٹھا ہونا ہے بے ہنگم طریقے سے وہ آئیں گے اور بے ترتیبے جڑ جائیں گے بغیر کسی خاص ارینجمنٹ کے وہ جڑیں گے تو وہ ایمارف اور سالیڈ کہلائے گا سلو کولنگ کرنے سے لارج سائزڈ کریسٹلز بنتے ہیں اور ان کے اندر سولمٹ بھی ایبزارب ہو جاتا ہے یا ایڈزارب ہو جاتا ہے اور اگر کوئی سلوبل ایمپوریٹیز تھی تو وہ بھی اس کے اندر انٹریپ ہو جاتی ہیں لہذا یہ بھی اچھا میٹھڈ نہیں ہے تو موڈریٹ کولنگ کرنی چاہیے اس میں میڈیم سائزڈ کریسٹلز بنیں گے فائن کریسٹلز بڑے امدہ اور بریق بریق کریسٹلز بنیں گے اور ان کے اندر ایمپوریٹیز انٹریپڈ نہیں ہوتی اس لیے یہ موڈریٹ کولنگ ہی بیسٹ ہے پانچمہ ہے کلیکٹنگ دی کریسٹلز جب وہ کریسٹلز اس کے اندر بن جائیں کہ اس کی فلٹریشن کریں گے تو نیچے کے آ جائے گا یہاں پہ آ جائے گا سالونٹ اور کریسٹلز سارے کے سابر سارے اوپر رہ جائیں گے ریزیڈیو کے طور پر ابھی جو کریسٹلز ہیں ہمارے پاس اس فلٹر پیپر سے ہم نے ان کو یہاں پہ جدہ کر لیا سیکس پارٹ ہے کہ ان کو اب ہم نے ڈرائی کرنا ہے ڈرائینگ میتھڈ ہمارے پاس تین ہیں اوون ڈرائینگ میتھڈ اوون کے اندر رکھیں تو اس کو آن کریں گے میکسیمم ایک منٹ کے اندر وہ ڈرائی ہو جائیں گے بعض اوقات تو یہ اچھا میتھڈ ہوتا ہے بعض اوقات یہ فروٹ فل میتھڈ نہیں ہوتا کیونکہ کچھ چیزیں ہنٹری ڈگری سینٹی گریڈ یا سی نوے ڈگری سینٹی گریڈ پہ سبلی میٹ ہو جاتی ہیں اڑ جاتی ہیں جیسے بنزوئے کیسٹ بغیرہ ایمونیم فلورائیڈ بغیرہ تو ایسی چیزوں کے لیے ہم اوون میتھڈ یوز نہیں کر سکتے جو ہی اوپن کریں گے تو اس میں ہو گئی نہیں وہ تو ویپر بن کے اڑ گیا تو دوسرا ہے فلٹر پیپر میتھڈ فلٹر پیپر کی اوپر اس کو رکھیں گے اور اس کو دونوں طرف سے کمپریس کریں گے دبائیں گے تو فلٹر پیپر اس کو اندر جو سولمنٹ ہے اس کو ایبزورب کر لے گا ایڈزورب کر لے گا پھر اس کو دوسرے فلٹر پیپر کی اوپر رکھیں گے فلٹر کر کے پریس کریں گے پھر تیسرے پہ پھر چوتھے پہ پھر پانچ میں پہ جیسے فش فرائی کی گئی ہو تو اس کو ٹیشو پیپر یا اخبار کے ساتھ لپیڑ کے پریس کرتے ہیں تاکہ ٹیشو پیپر یا اخبار اس کے اندر ایکسٹرا آئل کو جذب کر لے اس طرح سے اس میتھڈ کو کرتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے تو درست ہے لیکن یہ بہت اچھا میتھڈ نہیں ہے جب ہم انڈسٹری میں کسی پرڈکٹ کو تیار کر رہے ہوں گے کسی ریسرچ کے لیے تو اس وقت کی موچہ نہیں ہے کیونکہ بار بار پریس کرنے سے فلٹر پیپر کے جو ریشے ہیں وہ سبسٹانس کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں یعنی سبسٹانس اس کنٹیمنیٹیڈ بی فائیبرز آف فلٹر پیپر تیسرا ہے ویکیوم ڈیسیکیٹر یہ ویکیوم ڈیسیکیٹر ہے اس کے اندر ہم یہاں پہ رکھ دیں گے کسی ڈیش کے اندر سبسٹانس کو جس کو ڈرائی کرنا ہے اور ساتھ ہی ڈیسیکیٹنگ ایجنٹ بھی رکھتے ہیں ڈیسیکیٹنگ ایجنٹ خوشک کنندے ڈرائی کرنے والے جیسے ایمونیوم کلورائیڈ ہے سیلی کا جیل ہے فس فورس پینٹا اوکسائیڈ ہے ایٹسیٹرہ بینیڈیوم پینٹا اوکسائیڈ ہے یہ سارے ڈیسیکیٹنگ ایجنٹ کہلاتے ہیں دھار میں بعض وقت میڈیسن آتی ہیں اور آپ ان کی بوٹل کو کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ کو چھوٹی سیکس نظر آتی ہیں جن میں کانچ کی طرح چھوٹے چھوٹے ٹکرے ہوتے ہیں یہ بیسیکلی سیلی کا جیل کے ہوتے ہیں یہ اس لیے رکھتے ہیں ایسی میڈیسن میں جب ان کا ڈھکن کھولا جاتا ہے تو لیڈ کھولنے سے ایک ٹیبلٹ نکالیں گے یا کیپسول نکالیں گے وہ اس لیے ٹیبلٹ نکالیں گے تو ہوا جو اس کے اندر جاتی ہے بوٹل کے اندر شیشی کے اندر تو اس میں واٹر ویپرز ہوتے ہیں اور وہ میڈیسن کو خراب کر دیتے ہیں سیلی کا جیل یعنی ڈیسیکیٹنگ ایجنٹ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ واٹر ویپرز کو ایبزورب کر لیتا ہے ایڈزورب کر لیتا ہے تو اس کے اندر رکھیں گے ڈھکن اس کا بند کر دیں گے اور پانچ دس یا پندرہ بیس گھنٹوں کے اندر یہ اس سبستان سے واٹر ویپرز کو ایڈزورب کر لیتا ہے اور دیٹ اس دی بیسٹ میتھڈ کیونکہ اس میں نہ تو ہم ہیڈ کر رہے ہیں کہ کوئی چیز ڈی کمپوز ہو جائے اوون ڈرائنگ میتھڈ کی طرح اور نہ ہی اس میں کوئی فلٹر پیپر یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ کمپریس کر رہے ہیں کہ اس کے ریشے جو ہیں فائبرز جو ہیں اس کو کنٹیمنیٹ کر دیں اس کے ساتھ مکس ہو جائے تو ان دونوں خرابیوں سے یہ آزاد ہے لہذا ویکیون ڈیسیکیٹنگ میتھڈ اس دی بیسٹ میتھڈ یہ شارٹ پویسن ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جاتا ہے ویچ افتی فالوینگ اس اس نوٹ اڈیسیکیٹنگ ایجنٹ کیلشیم کلورائیڈ سیلیکا پینٹاوکسائیڈ بیناڈیم پینٹاوکسائیڈ یہاں جواب ہوگا سیلیکا اس نوٹ اڈیسیکیٹنگ ایجنٹ سیلیکا رید کی اندر چمکدار سفید ذرے کو کہتے ہیں وہ ڈیسیکیٹنگ ایجنٹ نہیں ہے اور سیلیکا جیل اور چیز ہے یہ ڈیسیکیٹنگ ایجنٹ ہے اور آخری چیز ہے ڈی کلورائیزیشن آف انڈیزائرے بل کلرز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کلرز جو ہمیں نہیں چاہیئے ہوتے اور ایمپیوریٹیز ہوتی ہیں وہ کروڈ سبسٹانس کے اوپر جو خام پروڈکٹ ہم بناتے ہیں اس کی سرفس کے اوپر جذب ہوتی ہیں اور یہ پوری پروسس کے جو ہم نے چھ سٹیپس پڑھے ان میں جدا نہیں ہوتی اس لیے جو پہلا سٹیپ ہم نے پڑھا تھا ابتدائی سٹیپس یعنی دوسرا سٹیپس یا پانچون سٹیپ جس میں ہم نے اس کو ہیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سام انیمل چارکول بھی ڈال دیتے ہیں انیمل چارکول کی جو سرفس ہوتی ہے وہ پورس ہوتی ہے اور وہ انڈیزائرڈ کلرز کلرڈ ایمپیوریٹیز کو اپنی سرفس کے اوپر ایڈزارب کر لے دی اگر کوئی چیز کسی سبسٹانس کے اندر جذب ہو جائے تو وہ ایڈزارب کہلاتی ہے اور سرفس کے اوپر سٹیک ہو جائے جذب ہو جائے سرفس کے اوپر اس کے اندر نہ جائے بلک میں نہ جائے تو اس عمل کو ہم ایڈزارب کہتے ہیں تو سیلیکا جیل اپنی سرفس کے اوپر کلرڈ ایمپیوریٹیز کو ایڈزارب کر لیتا ہے اور جب یہاں فلٹریشن کی جائے گی تو ایمپیوریٹیز جب باہر رہتی ہیں جیسا کہ پچھلے سٹیپ میں بھی ہم نے پڑا ایمپیوریٹیز جب جدا کریں گے تو ایمپیوریٹیز کے ساتھ ساتھ وہ جو سیلیکا جیل سوری یہ جو انیمل چارکول ہے یہ اوپر رہ جائے گا اور اس کی سرفس کے اوپر یہ جو ایمپیوریٹیز ہیں وہ بھی اوپر رہ جائیں گے اس کی وجہ یہاں دیکھ لیں جب ہم نے سیچوریٹر سولوشن یہاں بنایا تھا اور اس کو ہیٹ اپ کیا تھا ہیٹ اپ کرنے سے وہ زیادہ سے زیادہ مقدار اس کی حل ہوگی انیمل چارکول اس سٹیپ کے اندر ہم ڈالیں گے اور جب اس کی فلٹریشن کریں گے تو سلیوٹ بھی نیچے سولوشن بھی نیچے یعنی سارا سلوشن نیچے ایمپیوریٹیز نے اوپر رہنا ہے اور یہ جو انیمل چارکول ہے یہ بھی اوپر رہ جائے گا یہ سلوبل نہیں ہوتا اور انیمل چارکول کی سرفس کے اوپر جو کلرڈ ایمپیوریٹیز ایڈزارب ہوئی تھیں وہ بھی یہاں پہ اوپر رہ جائیں گی اس طریقے سے اس کو ہم ریموف کرنے میں کامیان ہو جائیں گے اوکے جی تھانکیو اللہ حافظ